نمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ون شو یہ بھارت کی بات ہے امید کرتے ہیں آپ سبھی پوری طرح سے فٹ ہوں گے صحت مند ہوں گے اور بہت بہت سوست ہوں گے کرو کرنے جا رہے ہیں ایک بہت اچھی تصویر بہت خوبصورت تصویر کے ساتھ بات ہے ادھیا کی ہو رہی ہے لیکن آپ کے لئے جو تصویر لائیا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں رامائین کے رام اور لکشمن رت پر سوار ہیں ایدھیا میں ہیں ایدھیا میں دونوں رت پر ہیں تاتہ لگا ہے لوگوں کا دیکھنے والوں کا جنہوں نے رامائین کا کردار نبھایا وہ ایدھیا میں اس وقت موجود ہیں الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھچوا رہے ہیں ان کا سواگت کر رہے ہیں لیکن ایک اور تصویر آئی جب رامائین کے رام نے لکشمن کے کان پکڑ لیے یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہی دیکھ رہے ہیں یہ ارون گووویل صاحب اور یہ جو رامائین میں لکشمن بنے تھے ان کے کان پکڑ لیے اور کان کھمار ہیں وہ ان کے آگے ہار جوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ارون گووویل نے ان کی پیٹ تھپ تپائی ذرا دیکھئے رامائین کے رام نے لکشمن کے کان کیوں پکڑ لیے یہ ہے رشتہ یہ رشتہ برسوں پہلے بنا تھا سیتیس سال چھتیس سال پہلے بنا تھا ہمارا اور سمید جی کا رام گا اور نکشمن کے کان پر آج بھی وہی رشتہ ہے اتنا ہی پیار ہے اتنا ہی دولار ہے اتنا ہی سمبان ہے میرا تنازہ مرمزدہ ہی اہلن جی کے پرتید اور اتنا ہی مقلقت بٹکار ہے اے ارون جی کے میرے لئے جائے شریرہ جائے شریرہ आ Veterیوں لے کر آئیا تو کلکی ہوئی ماں کر دو مجھے نہیں معên uninterی تسکر هاچھ چھوٹا کر دو چھوٹا کر دو یہ ہے رشتہ اور آج بھی وہی رشتہ ہے اتنا ہی پیار ہے اتنا ہی دولار ہے اتنا ہی سمبان ہے میرا ارون جی کے پرتی اور اتنا ہی تاک بھٹکار ہے ارون جی کے میرے لیے جائشی رہا جائشی رہا مجھے نہیں معلوم تیس کی چمہ کر دو یہ ہے رشتہ یہ رشتہ برسوں پہلے بنا تھا سنتیس سال چھتیس سال پہلے بنا تھا ہمارا ارسلیدی جی کا رام کا اور نقشن اور آج بھی وہی رشتہ ہے اتنا ہی پیار ہے اتنا ہی دولار ہے اتنا ہی سمبان ہے میرا ارون جی کے پرتی اور اتنا ہی تاک بھٹکار ہے ارون جی کے میرے لیے جائشی رہا جائشی رہا آئیے اس تصویر کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں ایک بڑی خبر کی اور اور خبر یہ ہے کہ یوگی عادتنات کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی اور وہ بھی بائیس تاریخ کو پران پرتشتہ کے دن لیکن اس سے پہلے وہ تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو آج سامنے آئی شریرام کی تصویر جو مندر کے اندر لگنی ہے جس کی پران پرتشتہ ہوگی یہ وہ تصویر جو یہ وہ مورتی جس کو یوگی راج نے بنایا ہے دیکھ رہے آپ یہ مورتی کی تصویر آج سامنے آئی ہے جو جس کی پران پرتشتہ ہونی ہے جو شریرام کے مندر میں لگائی جانی ہے یہ وہ تصویر ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یوگی آدھتنات کی تصویر آئی یوگی آدھتنات جنہیں دھمکی ملی جان سے مارنے کی یوگی آیودھیا میں تھے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پیچھے مندر یوگی آدھتنات کے رام مندر گئے یوگی جائزہ لینے کے لیے یہ وہ تصویر ہے اب میں آپ کو دکھاؤں یوگی کو جس نے مارنے کی دھمکی دی ہے وہ کہہ رہا 22 تاریک کو یوگی آدھتنات ٹارگٹ پنے یوگی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یوگی ہنمان گڑی پہنچے کیونکہ یوگی تیاریوں کے لیے روز پہنچ رہے ہیں یوڈھیار دوسرے دن آٹھ ہزار لوگ آنے اس سے پہلے یوگی آدھتنات ہنمان گڑی بھی جا رہے ہیں الگ الگ جگوں پر جا رہے ہیں جہاں مہمان جائیں گے اور آتنکی کا کہنا ہے یوگی کو چیز پر نظر ہے انہیں پتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں ہزاروں مہمان بی وی آئی پیز ہیں اس لیے یوگی خود پہنچ کر ہر ایک چیز کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن کون آتنکی ہیں تین لوگوں کو پکڑا گیا ہے تصویر میں آپ کو دکھاؤں ای ٹی ایس نے تین آتنکیوں کو پکڑا ہے سندگ داتنکی بتایا جا رہا ہے ارشدیب ڈلہ اس کے گرگے ہیں وہ جو آیودھیا آئے تھے ریکی کرنے پرہال پرتشتھا کے بارے میں جانکاری جھوٹانے آیودھیا میں کون سی چیز کہا ہے اس کی جانکاری لینے لیکن ای ٹی ایس نے پکڑ لیا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یوگی کو باقاعدہ میسیج کے ذریعے آڈیو میسیج کے ذریعے آتنکی پننو نے کہا ہے کہ 22 جنوری کو یوگی کو ٹارگٹ کریں گے یعنی سیدھا سیدھا میں کہوں تو 22 جنوری کو یوگی کو جان سے مارنے کی دھمکی ہے لیکن آیودھیا میں کیا کچھ انتظام ہے کیا یہ جو دھمکی ہے گیدڑ بھب کی ہے یوگی تک پہنچنا ناممکن ہے یہ ریپورٹ دیکھیں آیودھیا کے چپے چپے پر کڑی سرکشہ ہے پران پرتشچہ میں صرف تین دن بچے ہیں یوگی تیاریوں کا جائزہ لینے ہر دوسرے دن آیودھیا پہنچ رہے ہیں بس اسی بیچ آتنکی یوگی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یوگی کو نشانہ بنانے کے لیے آتنکیوں نے پوری تیاری کر لی تھی پران پرتشچہ سے پہلے پورے آیودھیا کی ریکی ہو چکی تھی یوگی کہاں کہاں جا رہے ہیں یوگی کس کس سے مل رہے ہیں آیودھیا میں کون کون سی جگہ کا یوگی آدھتنا جائزہ لے رہے ہیں پران پرتشچہ کی کیا تیاری کی گئی ہے یہ ساری جانکاری آتنکیوں نے جھٹائی ویدیش میں بیٹھے آتنکیوں کے سمپرک میں تھے یہ تینوں آتنکی آتنکی کے اشارے پار آیودھیا کی ریکی کی گئی اس کے ساتھ تی سی ایم یوگی کو بھی آتنکی پننو نے دھمکی دی کہ 22 جنوری کو رام مندر سماروں میں انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا اب آپ کو میں بتاؤں کہ یوگی کو کیا دھمکی دی گئی ہے یوگی بے شک بہت سیکیورٹی میں رہتے ہیں لیکن ویدیش سے دھمکی بھرا میسیج آیا ہے وہ میسیج کیا ہے کس نے بھیجا ہے اسے پہچانتے ہیں آپ یہ آتنکی پننو جو امریکہ میں امریکہ اس کے ساتھ پچھلے دنوں کھڑا ہو گیا آپ کو یاد ہوگا اس آتنکی کو کوئی اگیات امریکہ میں مار رہا تھا نکھل گپتہ نام کا جسے گرفتار کیا گیا اس کا کام تمام کرنے والا تھا وہ لیکن اس نے اب یوگی کو دھمکی دی ہے سی ایم یوگی آدھتنات کو جان سے مارنے کی دھمکی دی خالستانی آتنکی پننو نے ایک آوڈیو میسیج بھیجا ہے آوڈیو سندیش رام مندر سماروں میں انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا یعنی یوگی کو خالستانی سمرتھکوں کی گرفتاری سے آتنکی پننو بھڑک گیا کل یو پی ای ٹی ایس نے تین سندگدوں کو ایودھیا میں دبوچا سندگد حرکت دیکھنے کے بعد تینوں کی گرفتاری ہوئی اور تینوں سندگد راجستان کے رہنے والے تینوں ایودھیا کی ریکی کرنے کے لیے آئے تھے کینیڈا میں خالستانی آتنکی کے سمپرک میں تھے تینوں سندگد سکھا دنکے ارش ڈلہ کے صدس سے ہے ارش ڈلہ کو بھارت نے آتنکی گھوشت کیا ہوا چیکنگ کے دوران ایودھیا سے تینوں کی گرفتاری کر لی گئی سوچی ہے اس ایودھیا میں جہاں بھاری سرکشہ مستعد ہیں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں یہ تین گھسے اور ریکی کر رہے تھے اسی کے بعد پننو نے سی ایم یوگی کو دھمکی دی سوٹروں کے بطابق یوگی کو ووائس ریکارڈنگ بھیجی گئی ہے اور یہ برٹین سے میسیج بھیجنے کا دعویٰ کیا گیا ہے آتنکی پننو ایمریکہ برٹین کینیڈا میں رہتا ہے اس کے تین ٹھکا نے پننو کی دھمکی بھری دھمکی کی سبھی انگل سے جانچ ہو رہی ہے دو سال پہلے بھی پننو نے یوگی کو دھمکی دی تھی آتنکی سنگٹہ نے ایس ایف جے سکھ فور جسٹس اس کا یہ سرگنہ ہے ویدیش میں بیٹھ کر آتنکی واردات کو انجام دیتا ہے پننو پر لگ بگ ایک درجن کیس درج ہیں پننو پر دیج درو کے کئی معاملے چل رہے ہیں بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیتا رہتا ہے یہ پاک خوفیہ ایجنسی آئیس آئے پننو کے ساتھ دونوں مل کر خالستان محیم چلاتے ہیں حالی میں نائیے نے پننو کی سمپتی ضبط کر لی تھی اب وہ تین چہرے میں بے نکاب کرنے جا رہا ہوں وہ تین لوگ کون ہیں جو آیودیا میں گھسے آیودیا میں گھس کر ریکی کر رہے تھے جنہیں انٹی تیریس سکوٹ ایٹی ایس نے اٹھا لیا یہ ہے وہ تین تصویریں ایک دو اور تین یہ تینوں کار میں موجود تھے کار میں آگے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شریرام کا جھنڈا لگایا ہوا تھا جس سے ان کا پہچانا نہ جا سکے لیکن یہ بے نکاب ہو گئے یہ پکڑے گئے کیا کر رہے تھے دیکھیں آیودیا میں اور کیسے پکڑے گئے ان کے پاس فرضی آئی ڈی نکلی ہے ساری یہ ہے وہ تینوں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں تینوں گرفتار شخص سے پوستاچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آتنکی پننو نے آیودیا میں ریکی کرنے ان تینوں کو بھیجا پننو نے لانڈا کے ذریعے آیودیا میں ریکی کروائی لانڈا نے راجستان کے شنکرلال سے سمپرک سادھا ریکی کر آیودیا کا نکشہ ان لوگوں نے ویدیش میں بھیجا کہ آیودیا میں کس جگہ پر کیا تیناتی ہے کون کہاں موجود ہے نکشہ بھیجنے کے بعد اگلے نردیش کا انتظار کرنا تھا انہیں آیودیا میں رہ کر ہوتل میں رکے تھے آیودیا میں یہ اس کے بعد گھٹنا کو انجام دینے کا پلان تھا ان کا حملے کے لیے ہتھیار مہیا کرا دیا جاتا انہیں انہیں اشارہ دیا جا چکا تھا گاڑی میں انہوں نے شریرام کا جھنڈا لگا کر ریکی کی تھی یعنی بہت سے ایسے سادش کرتا ہو سکتے ہیں جو گمراہ کرنے کے لیے پولس کو سرکشہ کرمیوں کو آگے شریرام کا جھنڈا یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہو اس لیے انہوں نے ایسا کیا شنکرلال سات سال جیل کی سزا کٹ چکا ہے تین ساتھیوں کے ساتھ شنکرلال ایوڈیا پہنچا فرضی آئی ڈی فرضی سم کارٹ کے ساتھ ہی آیا تھا وہاں جس گاڑی میں آیا اس کا ریجسٹریشن تک فرضی تھا سمویدن شیل علاقوں میں یہ ریکی کر رہا تھا جو سنسٹیف زون ہے ایوڈیا میں سفید رنگ کی سکورپیو کے موومنٹ پر ای ٹی ایس کو شک ہوا تینوں کی گرفتاری کے بعد پننو نے دھمکی دیئے سوچئے امریکہ سے جو وہاں بیٹھا ہے آتنکی ہے اس سے تینوں کے خالستان کنیکشن کی پسٹی ہوئی ہے کہ ان کا وہاں سے تعلق تھا لیکن اتنا ہی نہیں ہے اب سوچئے 22 جنوری کا دن کتنا مہاتوپون کتنا امپورٹنٹ ہے خالستان کی نظر ہے اور نہ صرف افغانستان بلکہ افغانستان اور پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کی بھی نظر ہے اور خبر یہ ہے یہ انڈو نیپال بورڈر ہے انڈو نیپال بورڈر وہ جگہ ہے لگ بگ پات سو کلومیٹر سے زیادہ کا وہ پورس بورڈر ہے جہاں سے کوئی بھی گھساتا ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی آتنکی انڈو نیپال بورڈر سے بھی اتر پردیش میں گھس سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آخر فیدائن حملے کی بھی انپوٹس ملے ہیں یوگی آدھتنات کی نظر ہے اس سب پر پران پرتشتہ سماروں میں آتنکی حملے کا لٹ افغانستان پاکستان کی آتنکیوں کی سادش سرکشہ ایجنسیوں کے حملے کو لے کر یہ انپوٹ ملا ہوا ہے نیپال سیما سے یوپی میں پرویش کر سکتے ہیں آتنکی رام مندر پر حملے کی سادش کر سکتے ہیں نیپال سے لگتی پانچ سو ستر کلومیٹر کی سیما پر وشیش چوکسی لگائی گئی نیپال سے سٹی سیما پر پیٹرول لنگ بڑھا دی گئی ہے اسیس بی کے جوان چوبیز گھنٹے گشت کر رہے سرکشہ ایجنسیوں کو فیدائین حملے کا الیٹ بھی ملا ہے پاکستانی آتنکی فیدائین حملے کی ساتھ شرچ رہے اتر پردیش پولس اس کو لے کر پہلے سے الیٹ ہے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکنی کی مدد لی جا رہی ہے کسی بھی حملے سے نے پٹنے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے یوگی آدتنات خود وہاں موجود ہو کر آئے ایجنسیوں میں سرکشہ کا جائزہ لے رہے ہیں آج یہی بات انہوں نے دھورائی سنیے یوگی کو سرکشہ کی پکتہ پل کے کارکرم کو پوری بھبیتہ کے ساتھ پوری دبیتہ کے ساتھ سرکشت اور سو بیوستی طریقے سے سمپن کرنے کے لئے اپنی تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی ہیں انتیم چندوں میں ساری کاروائی ان کی چل لئی ہے اور دستر پر اسے ہم سمیب طریقے سے آگے بڑھا دیں گے یوگی بے خوف رہتے ہیں یوگی اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں اس لئے یوگی عادتنات نشانے بھر ہیں آتنکیوں کے لیکن یوگی کی پرواہ کے لیے ان کے اگل بگل نسج رہتی ہے اور سرکشہ کرمی رہتے ہیں ہر وقت اب میں آپ کو بتاؤ یوگی کی سرکشہ بہت خاص ہے یوگی تک پہنچنا لگ بھگ ناممکن ہے یوگی کی جو سرکشہ ہے کوئی آتنکی کتنی بھی سازش کر لے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوگی کا سرکشہ گھیرا اچوک ہے یہ یوگی کی سیکیورٹی میں لگے نسج کمانڈو سی ایم یوگی کا سرکشہ گھیرا کے ساتھ پچیس نسج کمانڈو رہتے ہیں سائے کی طرح پرچھائی کی طرح چوبیس گھنٹے میں قریب پچھتر کمانڈو سرکشہ میں رہتے ہیں کیونکہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نسج کمانڈو کالے رنگ کی وردی میں ہوتے ہیں کمانڈو کی وردی پر بیج لگا ہوتا ہے یوگی کے کافلے میں پانچ بولیٹ پروف گاڑیاں آگے پیچھے ہر وقت چل رہی ہوتی دیش کے گنے چنے لوگوں کو زیٹ پلس سیکیورٹی ملتی جوانوں کو باقاعدہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ ملی ہے سرکشہ کافلے میں جیمر اور روڈ اوپننگ گاڑیاں ملتی جیمر یعنی موبائل کے سگنل بند ہو جائیں گے کسی بھی طرح کا گیجٹ ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا اینجی کمانڈو کے پاس آدھونی کھتیار ہوتے ہیں اور آتنکیوں سے نپٹنے میں یہ پوری طرح سکشہ میں یوپی پولیس کے ٹرینڈ کمانڈو بھی یوگی چینٹرل گورنمنٹ وہاں کی سکیورٹی سرکشہ آپ دیکھنے والی ہمارے ساتھ جن رہے اتر پردیش کے پورو ڈی جی پی رہے بکرم سنگھ صاحب یوگی آدھتنات کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے لگ بگ کئی ہزار وی وی آئی پی سکشم اور سمرت ہے ابھید سرکشہ ویوستہ آدھرنی یوگی جی کو اور پورے اتر پردیش کی جنتہ کو اپلبد کرانے کے لئے کوئی کسی مغالتے میں نہ رہے کہ وہ یہاں شانتی بھنگ کر سکے گا اور کوئی دوسرہ حس کر سکے گا اس کے پہلے بھی یو پی پولیس ایٹی ایس اور سٹی ایف نے مہتوڑ جواب دیا ہے ایسے چرم پنثیوں کو اور ان کو گنتو تک پہنچا دیا ہے کوئی دوسرہ حس کرنے کا کوشش نہ کریں ورنہ آپ کے لئے گرپ پتون سنگ پند اور آپ کے گیرہ کے لئے ایک بھائی پولیس اور سٹی ایف پوری طریقے سے سمرت اور سکشم ہے اس آپ اتر پردیش کو نزیق سے جانتے اور سمجھتے ہیں کیونکہ ڈی جی پی رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں سرکشہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ بہت بڑے وی بی آئی پیز آ رہے ہیں وہ لوگ جو دیش کی جانی مانی ہستی ہیں وہ بھی وہاں پہنچ رہی ہیں دیکھ کون کون خود پردان منتری موڈی اور یوگی آدتنات ہوں گے پردان پرتشتہ میں دیش ویدیش کے دگج موجود رہیں گے آٹھ ہزار لوگوں کو نے اتر بھیجا گیا ہے ان میں پانچ سو عتیتیوں کو اسٹیٹ گیس کا درجہ دیا گیا ہے اور یعنی راج کی عتیتی سیاست فلم کھیل ایجڈی دیوے گوڑا اور پور ویسپیکر میرا کمار ہوں گی ایکٹرز دیکھئے امیتھاپ بچن اجی دیوگان اکشے کمار چرن جی ساؤت کی ایکٹر خود رامان کے رام رہے ارون گوویل انوپم خیر سنجی لیلا بھنسالی اور کنگنا رناؤ بھی پر پر موکے پر کرکٹر میں سچن تندل کر ویرات کولی مہندر سنگ دھونی ہوں گے سورف گانگولی رویندر جڈے جا کپل دیو اور مطالی راج ہوں گی ساتھی ساتھ بڑے ادھوک پتی جن میں گوہتا مادانی مکیش امبانی ہوں گے پتنی نیتا امبانی ہوں گی عظیم شاید وکرم سنگ صاحب نے بخوبی بتایا لیکن یوگی عادتنات اسی لیے دیکھئے ایکشن میں تصویر میں آپ دکھاؤ اس سے پہلے میں آپ سنواتا ہوں یوگی عادتنات نے آج پوری ویوسطہ کا جائزہ لیا آنے والے سردھالوں کو یہاں پہ پوری سردھا کے ساتھ انہیں درسن کرنے کا اوسر پرابط ہوگا یہاں بیوستہ سنشت کرنے کے لئے اپنے اسطر پر پورا سہیوگ دے رہی ہے اس کے لئے ٹینڈ سٹی بھی لگائی گئی ہیں دھرم سالہوں کو بھی تیار کیا گیا ہے ہوتلز بھی یہاں بنے ہوئے ہیں لکھنو واراناسی پریاغ راج گورک پور یا انیا سہیروں سے یہاں کے آنے کے لئے ایک بہتر گرین کوریڈور کی بیوستہ بھی دی گئی ہے جس سے کہیں بھی کسی کو کوئی دکت نہ ہو تو یوگی آدھ اتنات خود وہاں اپستت ہو کر ایک ایک چیز جانچ رہے ہیں آج بھی یوگی آدھ اتنات دیکھ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں رام مندر پہنچے یوگی آدھ اتنات ان کے ساتھ ٹرس کے لوگ بھی تھے سیکیورٹی بھی تھی ایک ایک جگہ اگلی دائروں اس کا کیا حال ہوگا اب میں آپ بتاؤ سرکشا کو دراصل تین حصوں میں بات گیا ہے اس میں ریڈ زون میں مندر پریسر کے اندر والا حصہ ہے جو ریڈ زون ہے یلو زون آس پاس کے سبھی راستے شامل ہیں یلو زون میں ایٹیس کمانڈو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی نگرانی کریں گے انٹی ڈرون سسٹم سے چپے چپے پر نظر ہوگی زمین سے لے کر آسمان تک کڑا پہرہ ہوگا اور سی سی ٹی شہر میں 12 ڈرون سسٹم لگائے گئے یعنی کوئی ڈرون اگر ہوا میں اڑتا دکھے گا تو اسے گرا دیا جائے گا ہماری سی یوگی سالونی کی ریپورٹ دیکھیں کس طرح سے آیودھیا میں سرکشہ بڑھائی گئی راڈ پرتشتہ کارکرم کے لئے دن پر دن آیودھیا تیار ہو رہی اور آپ جو میرے پیچھے بکتر بند دیکھ رہے ہیں یہ سرکشہ کے لیہات سے آیودھیا میں اس وقت لتا چوک پر تینات کیے گئے ہیں اور یہ پوری آیودھیا میں سرکشہ انشور کریں گے سیکیوری لیپس کہیں نہ ہو کہیں کوئی گلتی کی گنجائش نہیں ہے ایسے میں یہ بکتر بند باہن جو ایٹیس کمانڈوز ہیں ان کے ساتھ تینات نظر آ رہے ہیں اور آپ جہاں تک نظر جائے گی دیکھیں میرے بھی آیودھیا میں ایک طرح سر ویلانس میں رکھا گیا ہوگا اور آپ کو آیودھیا سیکیورٹی لیپس نہ ہو کیونکہ دیکھیں جب پران پردشتہ کارکرم کا نیمانترن گیا تو تمام جو وی وی پیز ہیں ان کو یہ نیمانترن گیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی بھی پہنچ نیمانترن سپجی پہلے ہی سرکش انشور کرے لیکن اب یہ بکتر بند واہن پورے آیوڈیا میں گچت لگانے کے لئے تیار ہے ایٹیس کمانڈ تو آپ نے سالونی کی آیوڈیا سے ریپورٹ دیکھی تو آیوڈیا میں جو سرکش ویوستہ ہے وہ آپ نے دیکھ لی کیا بند بست کیے گئے ہیں خبروں میں آگے بڑھیں گے اب آپ کو ایک اور خبر دکھانے جا رہا ہوں آج پردان منتری نریندر موڈی بہت بھاوک ہو گئے کیا ہوا ایسا جو پی ایم موڈی بھاوک ہوئے یہ آپ کو بتاؤ دراصل پردان منتری نریندر موڈی غریبوں کو گھر دے رہے تھے یہ دیکھ رہے یہ پردان منتری نے ادھ پردان منتری سولہ پر میں تھے جو گھر غریبوں کو دیئے گئے ان میں سے ایک گھر آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر پردان منتری نریندر موڈی داخل ہوئے دیکھ رہے یہ گھر جو پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت بنایا گیا اسے خود نرکشن کرنے پہنچے کے گھر دیکھنے کے لئے پہنچے اب ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاؤ جب پردان منتری نریندر موڈی نے یہ چابی دی گھر کی ایک لاکھ گھر آواز دیئے ہے پی ایم موڈی اب آئیے آپ سنیے پی ایم موڈی کیوں کس وجہ سے کیا کہتے ہوئے بھاوک ہوگئے یہ تصویریں کسی کو بھی بھاوک کر دیں یہ پردان منتری موڈی کی آج کی تصویر ہے جس نے پورے دیش کو بھاوک کر دیا دراصل موڈی مہراش کے سولاپور کے دورے پر تھے جہاں غریبوں کو مکان سوپنے تھے اسی دوران انہیں اپنا عطیت یاد آگیا جب ٹوٹی پھوٹی خپرائل گھر میں انہوں نے اپنا بچپن بتایا تھا انہوں نے خود کو سمحالا اور جو کہا وہ سب کے دل کو چھو گیا ایم آواز یوجرہ کے تحت منی دیش کی سب سے بڑی سوسائٹی کا لوکار پڑ ہوا ہے اور میں جا کر دیکھ کے آیا مجھے بھی لگا کہ کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع پردھان منتری کے ان بیانوں سے ان کے بھاؤں کو سمجھنا مشکل نہیں جو صاف سندیج دے رہا تھا کہ جو کہا وہ کیا اور جب میں اس پوزیک کا سلانیاز کرنے آیا تھا تب میں نے آپ کو گارنٹی دی تھی کہ آپ کے گھروں کی چابی دینے بھی میں خود آؤں گا موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اترا سندوز ہوتا ہے مجھے بھی لگا کہ کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع بلا یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اترا سندوز ہوتا ہے ان ہزاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشیرواد میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں بی ایم موڈی کو آپ نے سنا اب آپ کو بتاؤں ہوا کیا پوری گھٹنا گیا ہوئی پردھان منتری موڈی منچ پر تھے اور منچ پر ایک ایک شخص آ رہا تھا جسے پردھان منتری موڈی آواز دے رہے تھے رام مندر پرانال پرتشتہ میں کیول چار دن بچے پردھان منتری موڈی گیارہ دنوں کے انشتان پر ہے نریندر موڈی بارہ تاریخ سے انتیاک چکے ہیں ناریل پانی پی کر رہ رہے ہیں اور چٹائی پر سو رہے ہیں کمبل اوڑ رہے ہیں کڑکڑاتی تھنڈ میں سارے نیم کپالن کر رہے ہیں لیکن دیش کے پرتی کرتوے سے پیچھے نہیں ہے پردھان منتری موڈی آج تلکے مہاراج کے سولا پور پہنچے اور دو ہزار کروڑ کی آٹھ پر یوجناؤں کی نیو رکھی پردھان منتری آواز یوجناؤں میں ایک لاکھ گھر غریبوں کو دیئے سولا پور ہاؤسنگ سوسائٹی میں پندرہ ہزار غریبوں کو چابی سوپی یہ سوسائٹی لابارتیوں کی دنیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ان لابارتیوں میں شامل ہیں کون کون لوگ جو بیڑی شرمک ہیں پاور لوم شرمک ہیں ساتھی ساتھ ہتھ کرگا شرمک ہیں کچھرا بیننے والے لوگ ہیں انہیں گھر دیا گیا ریڑی پٹری والے لوگ ہیں انہیں گھر دیا گیا گاڑی چلانے والے غریب ڈرائیور ہیں اس دوران پردھان منتری ان کو چابی دینے کے بعد بھاوک ہو گیا ان کی آنکھیں بھرائیں گلہ روند گیا جو آپ نے سنا بولتے بولتے بیچ میں رکے اور پھر پانی پیا بارہ سیکنڈ تک وہ منج پر چپ چاپ کھڑے ہوئے دراصل موڈی کو اپنا بچپن یاد آ گیا اس دوران جب انہوں نے ٹوٹے پوٹے گھروں میں بچپن بتایا تھا اس کا ذکر کیا انہوں نے جب ان کی ماں آس پاس کے گھروں میں برطن ماننے جاتی تھی اپنے کو قابو میں کیا پھر جو کہا اس نے سب کو بھاوک بھی کر دیا پی ایم نے کہا میں نے پی ایم آواز یوجنا کا گھر دیکھا ہے تب میں نے سوچا کاش مجھے بھی ایسا گھر ملا ہوتا مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع ملتا سنیے ذرا پردان منتری نریندر مودین نے اس کے بعد کیا کہا پی ایم آواز یوجنا کے تحت منی دیش کی سب سے بڑی سوسائٹی کا لوکارپڑ ہوا ہے اور میں جا کر کے دیکھ کے آیا مجھے بھی لگا کہ کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع بھی لائے یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اتنا سنتوس ہوتا ہے ان ہزاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشیرواد میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں اور جب میں اس پروجیک کا سلانیاز کرنے آیا تھا تب میں نے آپ کو گارنٹی دی تھی کہ آپ کے گھروں کی چابی دینے بھی میں کھوڑ آؤں گا آج موڈی نے یہ گارنٹی پوری کی ہے آپ جانتے ہی ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آخر پردان منتری جس بات کو لے کر بھاوک ہوئے وہ یوں ہی نہیں کتنے لوگوں کو گھر ملا ہے کتنے غریبوں کو گھر ملا ہے ذرا وہ دیکھئے پہلے پردان منتری موڈی کی محنت رنگ لانے لگی ہے ہر غریب کو پکا مکان کا سپنا دیکھا تھا پی ایم موڈی نے دوہزار چودہ کے بعد سے پی ایم موڈی اس کام میں جھٹے اب ان کی اس کوشش کا اثر دکھنے لگا ہے اب تک سالے تین کروڑ پکے مکان دیے جا چکے ہیں سوچئے سالے تین کروڑ پکے مکان ایک پریوار میں اگر پانچ لوگ یا چار لوگ رہتے ہیں تو کرونوں کو اس کا فائدہ ملا ہے سارے مکان پردان منتری آباس یوجنا کے تحت بنے ہیں جن پر کیندر نے غریب قریب سوا دو لاکھ کروڑ خرچ کیے جنہیں دیش کے غریب پریواروں کو سمرپت کیا گیا ہے اس مکان کی ریجسٹری مہلاؤں کے نام پر ہوتی ہے پرتیک لابارتی کو فری گیس کنیکشن دیا جاتا ہے جسے اجولہ یوجنا کے تحت وطرت کیا گیا ہے ہر گھر میں شوچالے بجلی اور پانی کی ویوستہ ہے موڈی اسے لے کر اپنی بھاونائیں ظاہر کر چکے انہوں نے کہا تھا یہ گھر مہلا سشکتی کرن کا پرتیک ہے یہ محض ایک سرکاری یوجنا بھر نہیں ہے غریبوں کو وشواث کا وشواث جیتنے کی ہماری پرتبتہ ہے یہ غریب کو غریبی سے نکالنے کی پہلی سیڑی ہے جب غریب کو گھر ملتا ہے تو جیون میں سھرتا آتی ہے اس لیے ہم پردان منتری آواز یوجنا کو سروچ پراتھ مکتہ دیتے ہیں آئیے اب میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں سنیے انہیں جنہوں نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے پاس پکا مکان ہوگا انہیں جب پی ایم موڈی نے گھر کی چابی دی تو وہ کیا کہہ رہا ہے میرا نام انزوانا لال محمد اس مکاندار ہے اور میں رین اگر کے اس ایریے میں ہوں اور موڈی جی جو ہمیں چاوی دینے آ لیتے وہ دیئے ہیں اور ہمارا گھر کا سپنا پورا ہوا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں چودہ سالوں سے ہم کیا ہے اس کے فکر میں تھے کہ ہمیں گھر ملیں گا یا نہ ملیں گا لیکن آج اس مقام پر ہم آئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پرائیم میستر کے ہاتھوں سے ہمیں اچھا بھی مل رہی ہے اور ہمیرا سپنا آج پورا ہوا ایسی انگینک پریوجنا ہے یہ ثابت ہوتا ہے موڈی جی کی گارنٹی صرف کاغج پر نہیں ہوتی صرف لبزوں میں نہیں ہوتی بلکہ ایک واسطہ ہوتا میں ہوتی ہے حقیقت میں بھرل جاتی ہے موڈی جی کے ہاتھوں میں ہی یش ہے ایسا ستکرم اور بھاگیا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے پردان منتری نریندر موڈی ایک دن میں تین راجج گئے ہیں سوچی ہے انشتان پر ہیں ان نہیں کھا رہے ہیں لیکن پی ایم موڈی تین راججوں میں پہنچے آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے مہاراش کے سولہ پور پھر کرناٹک کے بینگلورو اور اس کے بعد تمیلناڈو کے چننہ ہی پہنچے ہیں تصویر میں آپ کو دکھاؤں جب پہنچے پی ایم موڈی کرناٹک تو کرناٹک میں پی ایم موڈی نے خاص چیز کا اناؤگریشن کیا وہ تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پردان منتری کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کرناٹک کے سی ایم بھی موجود ہیں یہ پی ایم نے دیکھئے دبایا بٹن اور اس کے بعد یہ امارت جو آپ دیکھ رہے ہیں امارت جس سے فیتے نکلے ہیں الگ ہو کر یہ بوئنگ کی امارت ہے بوئنگ سینٹر بن چکا ہے بھارت میں بوئنگ جو ویمان بنانے والی کمپنی ہے اور اب بھارت میں بنیں گی اتنا بڑا سینٹر پہلا دیش ہندوستان جہاں بنا بینگلیرو میں پی ایم نے بوئنگ ٹیکنولوجی سینٹر کا ادھاٹن کیا تئیس ایکار میں پہلا کیمپس سولہ سو کروڑ میں تیار ہوگا اور یہ امارکا کے باہر بوئنگ کا سب سے بڑا سینٹر بوئنگ دنیا کی سب سے بڑی ائرکرافٹ کمپنی میں سے ایک ہے دنیا بھر میں اس کے دس ہزار کمرشیل ویمان چل رہے ہیں ہوای جہاز ائرکرافٹ روکٹ میزائل ڈیزائن بوئنگ کرتی ہے سی سیونٹین گلوب ماسٹر اپاچے ہیلیکوپٹر یہ سب بوئنگ نے بنائے ایوییشن کے ساتھ رکشہ چھیتر میں بھارت کو مضبوطی ملے گی پی ایم موڈی نے کہا جلد ہی یہاں نئے ائرکرافٹ تیار ہوں گے بوئنگ پچھلے دس سالوں میں ایوییشن سیکٹر پوری طرح سے بدل گیا ہے بھارت آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایوییشن بازار ہے فائٹر پائلٹ سیویل ایوییشن میں بھارت اگرنی دیش ہو گیا ہے اور مہیلا پائلٹ کے معاملے میں لیڈ کرنے والا دیش ہے بھارتیہ پائلٹ میں پندرہ پرسنٹ پندرہ فیز دی مہیلا پائلٹ ہے یہ انتراشی اوسط سے تین گناہ زیادہ ہے موڈی نے اس موقع پر بوئنگ سکنیا پروگرام شروع کیا ایوییشن سیکٹر میں بیٹیوں کی بھاگیداری بڑھے گی گرامیل گریب پریوار کی بیٹیاں بھی پائلٹ بن سکیں گی آئیے سنیے ذرا پردان منتری موڈی کیا کہہ میکن انڈیا موڈی منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے موڈی منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے ہرت میں میکن انڈیا موڈی منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے موڈی منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے مکہ منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے ہرپے منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے مکہ منتری جی ایسا ہوتا رہتا ہے تو پردان منتری منج پر تھے کرناٹک کے سی ایم بیٹھے تھے اور موڈی موڈی کھنارے لگ رہے تھے تو پی ایم موڈی نے کہا ایسا ہوتا رہتا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے رام للا کی پہلی دو تصویر جس کا سب ہی کو انتظار تھا پہلی تصویر آگئی ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں آنکھوں پر پٹی بندی ہے پیلے رنگ کا وصر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس تصویر اس مورتی سے جو پٹی ہے وہ پردان منتری نریندر موڈی اتاریں گے اور اس کے بعد پران پرتشتہ ہوگی رام للا کو آئینہ دکھایا جائے گا آئیے اب دوسری تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے بال سو روپ کی تصویر رام للا کی پانچ سال کے بال روپ میں رام للا کی پرتما جو استحاپت کی گئی ہے اور اسی کی پران پرتشتہ ہونی ہے اس کی خاصیت جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھنے میں یہ جو دکھ رہی ہے رام للا کی پرتما اس کے آس پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بہت مائنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر دیکھئے آپ کو دیکھ رہے ہیں سورے بھگوان سب سے اوپر سورے بھگوان اور اس کے بعد آپ دیکھئے سورے بھگوان ارجہ اور جیون کا پرتیق ہیں سب سے اوپر وہ ہیں اس کے بعد چکر دیکھ رہا آپ کو چکر بھگوان وشنو کا ہتھیار ہے اس کے بعد چکر ہے گڑیج جی اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں گڑیج جی کو پرثم پوچھ جمانہ جاتا ہے اس لیے اس کے بعد گڑیج جی ہے اور شب کام کی شروعات بھی گڑیج جی سے ہوتی ہے اس لیے اس میں گڑیج جی کی بھی آکرتی ہے اوم بھی بنا ہوا ہے اوپر آپ دیکھئے اوم جیون کے سنچار کا پرتیق ہے اس لیے اس پرتماں میں اوم بھی ہے شنگ بھی ہے شنگ بھگوان وشنو شنگ دھارن کرتے ہیں اس لیے وہ شنگ بھی ہے اور بھگوان رام خود وشنو کے اوتار ہے شنگ کو اندر کی آواز مانا جاتا ہے اور گدا بھی ہے یہ اوپر ایک چار چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں جس میں چکر سوستک ہے گدا ہے گدا بھگوان کے دنڈ کا پرتیک ہے اور وشنو بھگوان گدا بھی دھارن کرتے ہیں اس لیے گدا بھی ہے سوستک بھی ہے اوپر سوستک بھی شبکار کا پرتیک ہے اس لیے اس مورتی کا جو فریم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سوستک بھی ہے چار یوگ چار دشائے بھی بتاتا ہے یہ سوستک اب دیکھئے یہاں پہ مت سے ہے جہاں لکھا ہوا بھگوان وشنو کا پہلا اوتار ہے یہ اس لیے یہ تصویر آکرتی میں ہے سمندر میں جا کر ویدوں کی رکشا کی یہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ہے کورم ساگر منتھن کے سمیں کچھوے کا افتار رکھا تھا اس لیے کورم بھی ہے اپنے کوچ سے منتھن کا پورا بھار جھیلا ہے انہوں نے اس کے بعد ورا ہے ورا دیکھ رہے ہیں ہرنیاکش راکشت سے بچانے کے لیے پرکٹ ہوئے ہیں ہرنیاکشب کو مار کر پرلات کو اور راکشت راجہ بلی سے سورک کو بچانے پرکٹ ہوئے ہیں آئیے اب آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ جو تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس میں دھنش بانڈ لیے ہوئے راملالا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ میں دھنش بھی ہے اور تیر بھی ہے ان کی اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں اس کے بعد پھول کے ساتھ جو پرطمہ کی تصویر سامنے آئی وہ یہ ہے اسے استحاپت کیا جائے گا اور اسی کی پرانہ پرتشتہ ہوگی کیسے ہوگی پرانہ پرتشتہ کیا خاصیت ہے یہ آپ کو بتاؤں پردان منتری مودی کیا کیا کریں گے پرانہ پرتشتہ کے وقت وہ اب میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کالے پتھر سے بنی مورتی میں بھگوان کا عدھوس سو روپ دکھا بھگوان رام کو پانچ سال کے بالک کے روپ میں دکھایا گیا ہے گرب گرہ میں رام للا کا چہرہ ابھی کپڑے سے ڈھکا گیا ہے 22 جنوری کو پی ایم مودی آنکھوں سے اس کپڑے کو ہٹائیں گے پٹی ہٹانے کے بعد مورتی کا درپڑ دکھانے کا ویدھان ہے مطلب بھگوان رام پہلے اپنا چہرہ خود دیکھیں گے اور پھر سونے کی سلائی سے رام للا کو کاجل لگائیں گے پی ایم مودی 84 سیکنڈ کے وشیش مہرت میں یہ کام کریں گے اس کے بعد رام للا کی پہلی آرتی بھی پی ایم مودی خود کریں گے اس کے ساتھ ہی بھو رام مندر کا ادھگاٹن ہو جائے گا اور اس کے بعد دیش بھر کے لوگ رام للا کے درشن کر سکیں گے رام للا کا عدود مورتی کئی معنیوں میں بہت خاص ہے رام للا کی یہ بھو مورتی ایک ہی کالے پتھر سے بنی ہے یعنی پتھر کو کہیں سے جوڑا نہیں گیا ہے تناشا گیا ہے اس پورے کو کرناٹک کے مورتیکار عرون یوگی راج نے اس مورتی کو بنایا ہے محسور سے ایم بی اے یوگی راج نے کئی اور بھو مورتیاں بنائی ہیں کے دارنات میں لگی جگت گرو شنکرہ چار کی پرتماں بنائی گئے انہوں نے انڈیا گیٹ پر اسطحپت نیتا جی کی پرتماں کے پیچھے بھی یوگی راج ہیں پی ایم مودی یوگی راج کے کام کی تاریخ بھی کر چکے ہیں قریب سوہ چار فٹ کی مورتی کا وزن دو سو کلو کا ہے آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا وی ایچ پی کے نیتا ویجے شنکر تیواری کیا کہہ رہے ہیں اور یوگی راج کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھگوان رام لالہ کی مورتی نہیں کہتے ہیں ہم اس کی پرتماں کہتے ہیں پرتماں کا مطلعہ پرتی روپ وہی صوروپ ہے جو دکھائی پڑ رہا ہے اور ہندو دھرمت شاتروں میں ہندو مانتاؤں میں جب ہم پوجا کرتے ہیں اور سبھی دیو شکتیاں کا حوان کرتے ہیں تو اس سمیں ہم دھوپ دیپ ایسے دربیوں کا اوپیو کرتے ہیں یہ اس بران پرتشتہ تک یہ سب پون کیے جائیں گے اسی کی پرکریہ آج ہو رہی ہے اب آپ کو ایک دلچسپ چیز بتانے جا رہا ہوں رام لالہ کی پرتماں جس سنگھاسان پر ہوگی وہ سنگھاسان دیکھئے ذرا یہ ہے وہ سنگھاسان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگھاسان گرب گرہے کے اندر ہے اس سنگھاسان کو بنانے والے ہیں محمد رزوان ان کی تصویر دکھاؤں گا اگلی تصویر دکھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں چمپت رائے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں محمد رزوان یہ ہے محمد رزوان جن کو چمپت رائے نے فون کیا فون کر کے کہا آپ کو ہی بنانا ہے گرب گرہے کا سنگھاسان تو رمضان نے بنایا ہے رام للا کا سنگھاسن جو گرب گرہ میں موجود ہے دیکھئے کیسے رمضان تک سمپرخ ہوا یہ ہے محمد رمضان اور یہ ہے سنگھاسن رام للا کا سنگھاسن بنانے والے محمد رزوان مطلب جس آسن میں رام للا وراجیں گے وہ رمضان نے بنایا محمد رمضان راجستان کے مقرانہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے لکڑی اور خاص پتھروں سے یہ سنگھاسن بنایا انہیں پچیس سال پہلے سنگھاسن تیار کرنے کو کہا گیا تھا پچیس سال پہلے سوچئے جب معاملہ عدالت میں تھا اس وقت نہ فیصلہ آیا تھا نہ شلنیاس ہوا تھا لیکن رام للا کے سنگھاسن کے لئے رمضان تیاری میں جھٹے تھے کسی کو خبر نہیں ہونے دی گئی اور اپنا کام چپ چاپ کرتے رہے کئی بار مندر کے حساب سے موڈل تک بدلا گیا کووڈ جیسی بیماری کے وقت کام کرنا چنوتی بنا لیکن گھر پریوار تک سنگھاسن کے بارے میں پتہ نہیں ہونے دیا انہوں نے چار سال پہلے اچانک ان کے لینڈ لائن پر ایک فون آیا اور یہ فون چمپت رائے نے کیا تھا اور انہیں خاص بیٹھک میں بلایا تھا رام للا کی مورتی کے لیے سنگھاسن جلدی بنانے کو کہا ان سے رمضان سالوں پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے اور نردیش ملتے ہی رمضان کی ٹیم اور تیزی سے جھٹ گئی سنگھاسن بنانے میں اور بھو مندر کی طرح بھو سنگھاسن بنا دیا رام للا کا خاص سنگھاسن قریب چار فٹ اونچا ہے اسے مکرانہ کے خاص سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اس سنگھاسن میں سونے کی پرد بھی لگائی گئی ہے رام مندر کے کھمبے دروازے اور سڑھیا بھی رمضان نہیں بنائی ہیں اپنا کام اتنی خاموچی سے کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا مندر اور اس کے نرمان سے رمضان کے پریوار کا بہت پرانا ناتا ہے رمضان کے دادا سومنات مندر میں مزدور کے طور پر شامل تھے اور اب رمضان نے عیدیہ میں رام للا کا سنگھاسن بنا دیا ہے رمضان عیدیہ میں ہے اور وہ پرانا پرتشتھا میں بھی شامل ہوں گے سنیے ذرا پاکستان سے آئیں سیما حیدر بھی بہت اتصاہیت ہیں پرانا پرتشتھا کو لے کر انہیں سنیے ذرا میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے تو انگ نہ سجاؤں گے آئی اب آپ کو دکھاتا ہوں اگلی تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بٹین کی تصویر ہے بٹش سنسد میں رام دھون بج رہی ہے سنیے درہا فول سکرین لیجیے بٹش سنسد کے اندر رام دھون ہو رہی ہے لَقشُمَنْ سَمْحَائِهُو بَوَشِمْنَا سِّمْحَائِهُو سوامی کُمْ جَسَا مِلَا رَقُمْ رَائِهُو اور اب ایک اور خبر ہے جانکاری یہ ملی ہے وہ پانچ جج جنہوں نے رام مندر مسئلے کا فیصلہ سنایا ان پانچ ججوں کو بھی نیمنترن بھیجا گیا ہے انویٹیشن بھیجا گیا ہے نہ صرف پانچ جج کچھ اور جج اس کو بھی بھیجا گیا ہے نیمنترن خبر ہے لگ بگ چالیس سے پچاس جج کو رام مندر پرار پرتشاہ کا نیمنترن دیا گیا ہے جو وہ پانچ خاص جج جو اس فیصلے میں شامل تھے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے رام مندر پر فیصلہ سنایا تھا یہ ہے وہ پانچ جج انیس اگست کے اس فیصلے کو لے کر وہ جج بھی چرچت رہے پانچوں نیا ادھیچوں کو رام مندر کے لیے خاص نیمنترن ملا ہے اور ان میں چار جج جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ایک چندرچون صاحب جو سب سے کنارے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سی جی آئی یعنی چیف جسٹس آف انڈیا ہے تو رنجن گوگوئی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے سی جی آئی فیصلے کے اگلے ہی دن ریٹائر ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ میں تیرہ مہینے سے زیادہ چیف جسٹس رہے دوہزار بیس سے رنجن گوگوئی راج سبہ سانسد بن گئے ہیں اور پچھلے دنوں آئی ٹی آئی سے یہ خلاصہ ہوا کہ بطور سانسد نہ ویتن لیتے ہیں اور نہ کوئی بھتہ لیتے ہیں اگلا نام ہے شرط اروند بوبدے صاحب انہیں بھی نیوتا بھیجا گیا ہے فیصلے کے اگلے دن یہ چیف جسٹس بن گئے تھے اور سترہ مہینے تک سپریم کورٹ کے مکھے نہ دیچ رہے ریٹائر ہونے کے بعد کسی سارفجنک پد پر نہیں ہے مہاراش نیشنل لاؤ یونیسٹی کے وائس چانسلر ہے اب نام ہے ڈی وائی چندرچون صاحب کا جو سی جی آئے ہیں فیصلہ سنانے کے دو سال بعد چیف جسٹس بنے چھ سال سے سپریم کورٹ کے جج ہے اور دو سال سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کئی بڑے اور کڑے فیصلے سنانے کو لے کر چرچہ میں انہیں بھی نیوتا بھیجا گیا اسی سال نومبر میں چندرچون صاحب ریٹائر ہونے والے اگلا نام ہے اشوک بھوچن کا جنہیں پرانہ پرتشتہ کا انویٹیشن دیا گیا فیصلے کے دو سال بعد سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ میں کل پانچ سال تک جج رہے ہیں اشوک بھوچن صاحب راشتریے کمپنی کانون اپیلیے نیا ادھکرن کے ادھیکش ہیں اور ان کا کارکار چار سال کا ہے یعنی دوہزار چھبیس تک ایک اور نام ہے ایس عبدالنظیر جب راملالہ کا فیصلہ آیا اس میں پانچ ججوں میں نظیر صاحب بھی تھے فیصلے کے اٹھارہ مہینے بعد سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے اور سپریم کورٹ میں چھ سال سے زیادہ تک کام کیا ہے ریٹائر ہونے کے دو مہینے بعد آندر پردیش کے راجپال بنے راجپال کے طور پر بھی رام مندر آ سکتے ہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے خبر بہار سے بہار میں کیا رام راج جے آئے گا یا بہار میں کچھ بدلنے والا ہے قیاس ایسے لگ رہے ہیں رام راج جے کے سوال اس لیے کہ تصویر پچھلے دنوں آئی چودہ تاریخ کو یہ چودہ کی تصویر ہے دہی چودہ کھانے کی تصویر نتیش کمار لالو یادو اور تیجسوی موجود تھے اب سوال یہ ہے کیا نتیش پلٹی مارنے والے ہیں کیونکہ اس طرح کی خبریں تھیں کہ نتیش کمار کیا واپس بی جے پی کے ساتھ آئیں گے اس بیچ گری منتری آمید شاہ نے بھی کہا اس بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی خبریں ہے چاروں طرف بہار میں کیا بڑا کھیل ہونے والا ہے اس کے سنکیت صاف مل رہے ہیں وہ اس لیے خبر ہے کہ نتیش کمار پلٹی ماریں گے الائنس کو چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ آ جائیں گے جیڈیو نے سانسدوں ویدھائکوں کو پٹنا بلالیا ہے اور اگلے آدیش تک پٹنا میں رکھنے کو کہا گیا ہے نتیش کے ایک منتری نے راجپال سے ملاقات کی ہے نتیش کے قریبی منتری اشوک چودری راجپال سے ملے ہیں جیتن رام مانجی نے بھی ایسے ہی سنکیت دیئے انہوں نے کہا ہے ویدھائکوں کو پٹنا آنے کو کہا گیا ہے پچیس جنوری تک پٹنا میں رکھنے کو کہا گیا ہے پٹنا کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نتیش کمار کو پلٹنے میں مہارت حاصل ہے ایک بار پلٹے تو دوسری یا تیسری بار کیوں نہیں پلٹ سکتے جیڈیو اگر اینڈیے میں آتی ہے تو ویرود نہیں کریں گے جیتن رام مانجی چراغ پاسوان کے گھر پہنچے تھے تینوں فلال انڈیے میں شامل ہیں چراغ نتیش کا ویرود کرتے رہے اس سے پہلے اب ان کے سر بھی بدلے ہوئے ہیں اگر آج بی جے پی ویدھائکوں کی بھی آپاد بیٹھک ہوئی ویدھائک دل کنیتا ویجہ سنہ کے گھر پر یہ بیٹھک بلائی گئی تھی بیٹھک میں امیت شاہ کے ایک چرچت انٹیویو کے بعد یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں انہوں نے نتیش کو لے کر سنکیت دیئے ہیں شاہ نے کہا ایسا پرستاو ہوگا تو ویچار ہوگا ان سے پوچھا گیا تھا کہ نتیش کے لیے راستے کھلے ہیں انہوں نے کہا جو اور جو اور تو سے راجنیتی میں بات نہیں ہوتی ہے یعنی جو اور تو سے ان کا کہنے کا مطلب تھا جو اور تو سے راجنیتی میں بات نہیں ہوتی ہے کسی کا پرستاو ہوگا تو ویچار کیا جائے گا اس سے صاف ہے کہ نو انٹری کا بورڈ ہٹ گیا ہے لیکن اس کی پہل نتیش کو کرنی ہوگی پہل ہوگی یا ہو گئی ہے اس پر ابھی بھی سسپنس ہے فیلال کوئی کھل کر نہیں بول رہا ہے یہ سچ بہرحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رکھ رہا ایک چھوڑے سپرک کے لئے